بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ تعالیٰ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک ندی کے کنارے کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ندی میں ایک ایپل جو ہے بہتا ہوا آ رہا ہے وہ سیپ کو میں نے نکالا اور کھا لیا جب سیپ کھا لیا تو بعد میں مجھے خیال آیا کہ میں نے تو اس سیپ کے مالک سے اجازت نہیں لئی یہ کس کا سیپ تھا بروز قیامت ایسا نہ ہو کہ یہ جو سیپ ہے میں نے مالک سے پرمیشن کے بغیر کھا لیا ہے تو بروز قیامت یہ میری بخشش کا سمان نہ بن سکے اور اس کا میں کیسے حساب دوں گا سبحان اللہ کیسے متقی اور پرہیزگار وہ لوگ تھے کہ ایک سیپ کھا لیا بغیر اجازت سے تو سوچ میں مبتلا ہو گئے آج ہماری کنڈیشن کیا ہے کہ کتنے لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں اور کبھی خیال گمان تک نہیں آتا بارال جب سیپ کھا لیا تو بعد میں ایک خیال آیا تو جس طرف سے سیپ بہتا ہوا آ رہا تھا اسی طرف چلنا شروع کر دیا چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں راستے میں ایک سیپ کا باغ دیکھا جس کی ٹہنیوں کے گوشے اس ندی میں لٹکے ہوئے تھے تو سوچائی کہ یقیناً اسی باغ کا یہ سیپ تھا باغ کی اندر گئے مالک کے بارے میں پوچھا جب مالک سے ملے تو وہ بھی بڑا متقی اور پرہیزگار ایک بزرگ تھا ان سے بات کی کہ آپ کے باغ کا ایک سیپ ندی کے کنان میں بہتا ہوا آ رہا تھا میں نے آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا لہٰذا مجھے معاف کر دیا جائے جب اس بزرگ نے دیکھا کہ یہ ایک سید زادہ اتنا بارونک چہرہ چہرے پہ داڑی سجی ہوئی ہے نورانیت ہے اور ایک سیپ بغیر اجازت کے کھا لیا ہے اس کے لئے یہ معافی مانگنے آ گیا ہے تو مسلحتاً انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس کی ابھی معافی نہیں دوں گا اس کے بعد آپ نے کہا کہ ابو صالح موسیٰ تمہیں میرے پاس ملازمت کرنا پڑے گی کام کرنا پڑے گا چنانچہ حضرت ابو صالح موسیٰ نے ادھر کام کرنا شروع کر دیا کچھ عرصہ گزرا تو پھر ان بزرگ کو کہا کہ حضرت مجھے جانے کی اجازت دی جائے انہوں نے کہا ابھی معافی نہیں ملے گی میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے کانوں سے بحری ہے ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتی اس کے ساتھ شادی کرنا پڑے گی آپ نے قبول کر لیا آپ نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ اگر مجھے معافی نہ مرے تو بروز قیامت مجھے اس سیب کے بدلے میں دوزخ میں جلنا پڑے آپ نے کہا مجھے یہ بھی قبول ہے میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں اس کے بعد جب شادی ہو گئی تو حضرت صالح موسیٰ جو پہلی رات کمرے میں گئے جا کر دیکھا کہ جس بارے میں وہ بزرگ نے بتایا تھا یہ وہ لڑکی نہیں تھی یہ تو بڑی خوبصورت لڑکی تھی ڈھر گئے واپس آئے واپس آئے کہایا کہ وہ بزرگ یہ وہ لڑکی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا وہ بزرگ مسکرائے انہوں نے بغا کہ ابو سالح موسیٰ میں نے تمہیں اس لیے کہا تھا کہ یہ آنکھوں سے اندھی ہے آج تک اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا کانوں سے بحری ہے کہ کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی اس کی ہاتھوں نے آج تک اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کی تو جب شادی ہو گئی ان میں سے بیٹا پیدا ہوا جب باپ اتنا متقی اور پرہیزگار حضرت ابو سالح موسیٰ اور ماں بھی اتنی متقی پرہیزگار عابدہ جس نے پوری زندگی کسی غیر محرم کی آواز تک نہیں سنی تو اس میں جو اولاد پیدا ہوئی وہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ ہی ہوں گے اسی لیے تو ان کو یہ لقب ملا تو ایک اور بات ہمارے سامنے آئی کہ ماں باپ جب نیک کام کرتے ہیں متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں تو پیدا بھی عبدالقادر جلانی ہوتے ہیں تو میں چاہیے کہ جو پہلی درست کا ہے وہ ماں کی گود ہے پیرنٹس کو چاہیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک صالح فرما بردار ہو تو ہم بھی نیک کام کریں جب آپ نماز پڑھیں گے جب آپ نیک کام کریں گے آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے یقیناً وہ بھی نمازی بنیں گے جب آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کی خدمت کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اولیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ